اور میں ہوں حسان حاشمی سیون نیوز کوریڈور سے سب سے پہلے بگ ہیڈ لائنز نئے وزیراعظم کے لیے شہباز شریف کا نام پائنل جبکہ عبوری وزیراعظم شاہد خاکہ نواسی بنیں گے مسلم لیگ نون کی قیادت نے طبیل مشابلت کے بعد فیصلہ کر لیا نواس شریف کہتے ہیں کسی وزیراعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی ایسے چلتا رہا تو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ملکی سیاسی حلچل کپتان کی زیرے صدارت اہم اجلاس کہا بدلتے پاکستان کو کرپشن میں چکڑنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے کچھ اچھا کہتے ہیں کہ نواس شریف نے پارلیمنٹ کے بجائے کسی اور سے امیدیں لگائیں کیا قومی اسیملی میں بٹھا ممبر وزیراعظم بننے کے قابل نہیں نیب کی ہدیبیا پیپر میلز ریفرنس کھولنے کی تیاری اپیل آئندہ ہفتے دائر کی جائے گی جیئرمین نے پیر کے روز اہم اجلاس طلب کر لیا سپرین کورٹ کی فیصلے اور ہدایات پر غور کیا جائے گا نیب کو نواس شریف کی کرپشن کا پتہ تھا تو کیس کیوں نہیں بنائے مجھے پکڑنے والے خود ناہل ہو گئے ڈاکٹر آسم نے بھی لفظی تیر برسائے کہا 62-63 پر بھگلے بجانے والے بھی اپنی فکر کریں پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترقیاتی منصوبوں کو جاری رکھا جائے گا چین نے نواز شریف کی ناہلی کا فیصلہ پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا امریکہ کو پارلیمنٹ کے ذریعے اقتدار کی پور امن منتقلے کی امید پینما کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنا آلوی میڈیا نے بھرپور کبرج دی سی این این ڈی بی سی اور کتر میں ناہلی کی خبر بریکنگ چلی انجن میڈیا پر بھی ٹاپ نیوز رہی اور دیٹھ سال پہلے جہاں پاناما پیپرز نے دنیا کو حیران کیا تھا وہیں اس کے اثرات بھی پاکستان سمیت کئی ممالک میں دیکھے گئے دنیا کی کن اہم شخصیات کے نام پاناما پیپرز کا حصہ رہیں بتائیں گے آپ کو بیٹ سیون میں جہاں بگ ہیڈ لینڈز آپ نے جانی بگ سیون آج ہم بات کریں گے وزریعظم جو ناہل تو ہو چکے ہیں لیکن آج جو فیصلہ کیا ہے جو گیا ہے کہ وزریعظم جو نئے ہیں وہ کون ہوں گے اور ابوری وزریعظم کون ہوں گے جو مستقل وزریعظم میں میاں شہباہ شریف کا نام جو فائنل کر لیا گیا ہے جبکہ خاکان عباسی جی ہیں ان کے لیے ابوری وزریعظم کا خطاب دیا گیا ہے سابق وزریعظم یا نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے پنجاب ہاؤس میں لیگی رہنماؤں کے مشاورتی اچلاس میں شہباہ شریف کے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہونے تک ابوری مدت کے وزریعظم کے لیے شاہد خاکان عباسی اور خاجہ عصف کا نام زیرے گورایا بعد ازاں شاہد خاکان عباسی کو آرزی طور پر وزریعظم بنانے کا باز ذابطہ اعلان کر دیا گیا شاہد خاکان کے بعد میاں شہباہ شریف کو موجودہ پارلیمانی دور کے باقی ماندہ عرصے کے لیے وزریعظم بنایا جائے گا نواز شریف گزشتہ روز ہی شہباہ شریف کو ملک کا اگلا وزریعظم بنانے کا اندیا دے چکے تھے جبکہ شہباہ شریف کو نواز شریف کی ناہلی سے خالی ہونے والی نشست اینے ایک سو بیس سے الیکشن لڑوا کر منتخب کرایا جائے گا اشراس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی نون لی کی حکومتیں مختلف طریقوں سے گرائے گئیں لیکن عوام نے ہمیشہ ان طریقوں کو مسترد کیا عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ کی فہم و فراحس اگر آپ کی اکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے تو میں مجرم ہوں یہاں لوگوں کی جیبیں بھری ہوئی ہیں لیکن وہ ڈیکلیئر نہیں کرتے کا فیصلہ کر رہی ہے اور آئندہ کیا حکمت عملی اپنانی ہے اس پر غور خوص کیا جا رہا ہے وزیراعظم کون ہوں گے وزیراعلا کون ہوں گے بہرحال پارٹی ایک انتہائی کڑے وقت سے گزر رہی ہے البتہ نواز شریف صاحب کو یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ اسلام میں مال اور اولاد کو فتنہ کیوں قرار دیا گیا ہے روج و زوال کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے اور ایک ایسی ہی مزید روج و زوال عبرت کا نشان ہے یقیناً بہت سارے اس میں سبق پنہا ہے کہتے ہیں اللہ جس کو زوال کو آشنا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی عقل کو سلب کر لیتے ہیں اب یہ معاملہ جیسے جیسے چل رہا تھا پوری دنیا کو معلوم تھا پوری دنیا محسوس کر رہی تھی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان نے جس طرح آج بھی بات کی کہ انہیں یقین نہیں تھا انہیں امید نہیں تھی ان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا البتہ اگر ہم بات کریں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت یہ چونکہ ناہل قرار دیے گئے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں اور کون کونسی شخصیات بھی آتی ہیں آج بلکہ ذکر بھی کیا گیا ہے آج خاص طور پر بات بھی کی گئی ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ جن لوگوں نے جو تنقید کر رہی ہیں انہوں نے اپنے احساسے کیسے بنائے ہیں یہ وہ بھی بتائیں مبشر زیدی صاحب محضرت موجود ہیں ملکی سیاسی صورتحال پر ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب آپ یہ فرمائیے گا پاکستان مسلمی گنون کی ایک طویل سیاست ہے عدالت کے ساتھ ان کے معاملات پہلے بھی چلتے رہی ہیں لیکن اب جب عدالت نے انہیں ناہل قرار دیا ہے پارٹی سٹیک پر لگ گئی ہے فرمائیے گا آج پاکستان مسلمی گنون کے مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں انہوں نے شہباز شریف کو اعلان کیا ہے اپنے بھائی کو وزیراعظم بنانے کا اقلا اور انٹیرم کے لیے شاید ساکان اپارٹی کو تو چھوز کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کسی طریقے سے اس وقت تو بچ جائے اور بے شک ان کو وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کیونکہ ابھی ریویو پٹیشن فائل ہونی ہے وہ اس کے بعد دیپینڈ کرے گا جس کی بہت زیادہ امین نہیں ہے تو کیونکہ اگلے الیکشنز تک جانا ہے ابھی تقریباً ایک سال پڑا ہوا ہے بیچ میں سینٹ کے الیکشنز نہیں آنے ہیں تو میرے خیال میں وہ کوئی بہت ہی ایسی چیز نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس سے کوئی بہت ہی ڈراسٹک سٹپ نہیں لینا چاہ رہے آپ نے ان کی بات بھی سنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی پبلکیشنز میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ ستر سال سے کوئی پاکستانی وزیراعظم جو ہے اس کے اپنی ٹرم پوری نہیں کی تو انہوں نے سیمپٹی کارڈ بھی کھیلا ہے مجھے یہ بتائیں مباشرزادی صاحب دیکھ کر جو بینوں نے دنیا ان کے بارے میں یا اس بارے میں ذکر کر رہی ہے یا منشن کر رہی ہے لیکن جو سوگ ہم دہلی میں دیکھ رہے ہیں اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی جواب ملنا چاہیے تھا بلکل جواب تو ملنا چاہیے تھا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پلحال ایک سیمپٹی کارڈ استعمال کیا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ووٹرز کو یہ یقین دلانا کہ وہ کہیں جا نہیں رہے وہ بے شک وزیراعظم نہیں رہے انہوں نے کہا کہ وہ ایکٹیو سیاست ابھی بھی کریں گے اور وہ ان کے حلقوں میں بھی جائیں گے مجھے تھوڑا سا مباشرزادی صاحب آپ سمجھا دیجئے آئین اور قانون کے تحت اگر ہم الیکشن کمیشن کا جو پولٹیکل آرڈر ٹو تھالن ٹو پڑھیں اس میں تو وزیراعظم پاکستان اب کسی پارٹی کا رکن نہیں رہ سکتے تو پھر یہ پولٹیکل ایکٹیوٹیز کیسے کریں گے دیکھیں وہ بہرحال ایک فادر فگر کے طور پر تو رہ سکتے ہیں وہ ان سے سٹیزنشپ تو واپس نہیں لی جا رہی اور بہرحال جو ان کا سٹیچر ہے کوئی انہیں روکے گا تو نہیں تو ظاہر ہے وہ پارٹی کے صدر بے شک نہ رہیں لیکن وہ ضرور ایک فادر فگر کے طور پر تو رہیں گے تو اس ساری صورتحال میں ان کی کوشش اب یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے پارٹی کو بکھرنے سے بچائیں اور اسی لیے انہوں نے جب شہباز شریف صاحب کا انتخاب کیا تو ان کا یہ خیال ہے کہ وزارت عزمہ سیپ رہے گی اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ چھ مہینے کے اندر اندر نیاب نے ان کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اس میں ہوتیبیا کا کیس بھی ہے اگر اس میں شہباز شریف صاحب بھی پھر جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے یہ مشکلات ابھی ان کے سامنے خاصی پڑی ہوئی ہیں چلے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں جو عبوری وزیراعظم کے لیے نام دیا گیا ہے شاہد خاکان عباسی صاحب کا اور جو شہباز شریف صاحب جو بھی وزیراعلا پنجاب ہیں لیکن اب انہیں انہیں ون ٹو زیرو سے الیکشن لڑا کر قوم اسمبلی کا حصہ بنا کر وزیراعظم منتخب کرانا ہے ذرا ان دونوں کی مبشیزادی صاحب درہ بات کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ ساتھ رہیے گا اپنے ناظرین کو ایک نیب کا ریفرنس دکھانا ہے جس میں جو اس وقت ہمارے نامزد عبوری وزیراعظم ہیں جن کا نام شاہد خاکان عباسی ہے وہ نیب میں کس طرح دیکھے جاتے ہیں اگر ٹیلیویجن سکرین پر یہ ایک لیٹر دکھائیے گا نیب میں ریکوائرڈ ہیں ایکیوزڈ ہیں زیر تفتیش ہیں ان کے معاملات یعنی نیب جن کی تحقیقات کر رہی ہے اس میں یہ جو لیٹر ہے اس لیٹر میں بڑے بازر طور پر لکھا گیا ہے نیب کی جانب سے کہ ان معاملات پر شاہد خاکان عباسی صاحب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سابق وزیراعظم یا مسلمی قنون کی جانب سے جو عبوری وزیراعظم کا نام دیا گیا ہے وہ تو نیب میں آلریڈی زیر بحث بھی ہیں مبشیزادی صاحب یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کیونکہ اگر ہم نیب کا ذکر کر رہی ہیں نیب ریفرنس کھوننے کی بات کر رہی ہے بڑے اہم اجلاس ہو رہی ہیں تو جو نیچ عبوری وزیراعظم کے طور پر بھی آ رہی ہیں وہ بھی نیب میں زیر بحث ہیں زیر بحث یا زیر تفتیش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا کنوکشن ریکوائیڈ ہوتی ہے تو زیر تفتیش تو برخال میں آدھے سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور شاید خاکانہ باشی صاحب جو ہے وہ 1999 سے لے کر کے اور 2001 تک جیل میں بھی رہے ہیں جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سوف پی آئیے کے چیئرمنٹ تھے جب جنرل مشرف کا تیارہ اترنے جہاں تیارہ صدیش کیس میں تو اس میں بھی رہے اس میں بھی وہ کلیئر ہو گئے تو اس کے بعد اب نیب کی طرف سے اگر کوئی تفتیش ایسی ہے تو برخال میں نیب تو اپنا کام کرتا رہے گا لیکن یہ کہتے نا کہ کیونکہ ان کے نیب میں زیر تفتیش ہیں تو وزیراعظم نہیں بن سکتے تو میرے خال میں غلط ہے اب آپ یہ دیکھئے ایلن جی کے معاملات جو چل رہے ہیں مطلب ایک جنرل پرسیپشن بھی تو ہوتا ہے آپ کو کیا ضروری ہے کہ آپ الزامات کے ساتھ وزیراعظم بنے کیا کوئی ایسا بندہ پاکستان میں موجود نہیں ہے یا مسلم لیگ نون کے پاس موجود نہیں ہے جنہیں وہ پیش کر سکیں وزیراعظم کے طور پر تفتیش نہ ہوئے دیکھئے اس وقت جو ہے زیر تفتیش جو مقدمہ ہے وہ تو وہ جو ہے اپنی جگہ لیکن دیکھیں یہ تو پوری پارلیمانی پارٹی میں نواز شلی صاحب نے اس کو تجویز کیا اور سب نے اس کی ہاں کر دی تو اگر کسی کو اطراز ہوتا انہوں نے کہا بھی کہ اگر کسی کو اطراز ہے تو کوئی نہیں بولا تو وزن پارٹی یہ تو معاملات ہے کہ انہوں نے کس کو نومینیٹ کرنا ہے اب یہ ہے کہ پولٹیکل سینننگ بھی دیکھی جاتی ہے ان کے ساتھ وفاداری بھی دیکھی جاتی ہے لیڈرشپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یعنی سیاسی طور پر یہ ٹھیک ہے لیکن اخلاقی طور پر اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی اگر اخلاقی طور پر تو بہت سی چیزیں جسٹیفائی نہیں کیا سکتی اخلاقیات جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن قانونی طور پر اگر انہیں ایمینے کے طور پر لڑنے کی اور ان کا جیسٹا نیوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے نکالا ہے اور وہ وزیر بھی بن گئے ہیں حلق بھی انہوں نے لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھل حال ان کے خلاف کوئی کنوکشن ہے نہیں تو اگر اس ملک میں اگر آپ کوئی ایسا پولٹیشن مجھے بتا دیں میری نالج میں اضافہ ہو جائے گا جس کے اوپر کوئی سرپشن کا دھبا نہ لگا تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے پورے معاشرے میں یہی صورتحال ہے جو بیوانی ہے جو کرپشن ہے وہ اس حد تک ہمارے پورے سسٹم میں رس چکی ہے یہ پورا نظام گل سڑ گیا ہے یہاں دکاندار بھی بیوانی کرتا ہے اپنے گاہ کے ساتھ مزدور جس کو اگر آپ مزدوری کے لیے ہائر کرتے ہیں وہ بھی بیوانی کر کے زیادہ وقت لگاتا ہے تو یہ میرے خلال میں ایک کسی انسٹیوکشن کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے پورے معاشرے کا بے شک اور یقیناً آپ کہ جب حکمران کی سطح پر ایسے ہوں گے تو اس کے اثرات نیچے بہرحال نظر آتے ہیں ہمیشہ یہ چیز دیکھی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا ملک میراج خالد صاحب آپ کو یاد ہے کہ سر ملک میراج خالد صاحب بنے تھے جب وزیر آزم نگران وزیر آزم بنے تھے لیکن ان کی ساتھ کی کی وجہ سے ملک میں اور لوگوں کے اندر ساتھ کی آگئی تھی عام گاڑی استعمال کرتے تھے لوگوں میں بھی عام گاڑی کا رجحان آگیا تھا تو یہ نظر آتا ہے یہ تو معاملات عوام خالو کرتے ہیں اپنے حکمران کو دیکھیں تماشرے میں تھوڑی بہت تہذیب آتی آپ کو اگر اس سے تھوڑا پیچھے میں لے جاؤں تو جب محمد خان جنیجو وزیر آزم بنے تھے تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ کوئی بھی سرکاری افسر جو ہے وہ اس وقت آٹھ سو سی سی سے اوپر گاڑی نہیں رکھتا تھا تو ایک وہ اوپر سے ہی تبدیلی آتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر آپ کوئی بھی دیکھ لیں چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو چاہے وہ نون لیگ کا ہو مذہبی جماعتوں کے آپ مولانا فضل overall کو دیکھ لیں کون سا لیڈر پرادو سے میچے گاڑی پر بات سکتا ہے مارنز� پوچھ لیا جائے کہ یہ پرادو کہاں سے تو برا منع جاتے ہیں ایک اور کیا یہ تو ہماری سیاست بدقسمتی ہماری کہتے ہو گئی ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے جب تک آپ کے پاس ایک کروڑ روپہ نہیں ہے ہم آپ کو نہ اتنے بیٹھے ہیں نہ اس کا انکلوئنس ہے اور نہ ہی پارٹی کوئی پارٹی اس کو ٹکٹ دے رہے کے لیے تیار ہے عام آتی کو اچھا اب 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 اگر ہم دیکھیں آہ لائک ابھی شاہد خاک آنہ باسی کا ہم جگر کر رہے ہیں شاہد خاک آنہ باسی آہ اس وقت چیرمن پی آئی اے تھے جب ان تیارہ سازش کیس بنا اور وہ جیل میں بھی رہے پھر وہ باہر بھی آگئے پھر شوکہ دعزیز کے ساتھ ان کی دوستی شوکہ دعزیز نے مشرف صاحب کے ساتھ ان کی ڈیل کروائی لیکن ان کی جو ائر لائن ہے وہ ترقی کرتی گئی یہ سارے معاملات بہرحال انٹرلنگڈ ہوتے ہوئے ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا رائٹ انتخاب آپ کو لگتا ہے یہ ہے مسلم نگ نون کا دیکھیں کیونکہ انٹیرم پرائی منسٹر ہے نا تو ہمیں بہت زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے وہ پینتالیس دن کے لیے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے فوکس کرنا چاہیے شہواز شریف کو اب شہواز شریف کی بہارالی ایک ریپوٹیشن پنجاب کی انتر ہے کہ وہ جو ہے قادم آلہ بھی ہے وہ دیویلپمنٹ بھی کرواتے ہیں انہیں سوہے کو بہارالی مہا پر ترقی بھی کرواتے ہیں مسلم نون کے لوگ پسند بھی کرتے ہیں انہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات نواز شریف کی نسبت بہتر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ قابل قبول بھی ہیں لہذا اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی یہ سمارٹ بوب اس طرح سے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مزید انوائے بھی نہیں کرنا چاہتے بہت شکریہ مباشر زیادی صاحب آپ ہمارے صد موجود تھے سینے تجیہکار اور اپنا پوائنٹو بھی دے رہتے ہیں بہرحال شاہد خاکان ابباسی صاحب نیب میں زیر بحث ہیں ان کے تفتیش ہو رہی ہے دوسری جانب اگر ہم شاہد خاکان ابباسی صاحب کی بات کریں تو خاص طور پر جو قطر کے ساتھ ایلن جی کا معاملہ تھا اس کے بارے میں جو ان پر الزام ہے کہ دو ڈالر ایم ایم بی ٹی ایو کے تحت یہ خرید سکتے تھے لیکن انہوں نے ساتھ سے آٹھ ڈالر ایم ایم بی ٹی ایو خریدی سیفر رحمان صاحب جو کہ قطر سے وہ بھی پاکستان آئے ہیں تو یہ معاملات آئندہ آنے والے دنوں میں شاہد خاکان ابباسی اگر اببوری وزیر آزم بن جاتے ہیں اور نیب کی جانب سے انہیں کال کر لیا جاتا ہے کیونکہ اب تو سپریم کورٹ نے بڑے سٹرکٹ آرڈر دیئے ہیں نیب کی جانب سے بھی بہت تہزی کے ساتھ اب ریفرنسز کھولنے کی بات ہو رہی ہے کل چیئرمن نیب کا ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں مزید کیسز کی بات ہوگی نیب کے حوالے سے بھی چند بڑی اہم باتیں بتانی ہیں لیکن ہم ابھی بات کرتے ہیں اپنے اببوری وزیر آزم کا تو ذکر کر لیا لیکن دوسری جانب شہباز شریف یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا پرابلم ہے اور بہت یقینا ہم کہہ سکتے ہیں بڑا فیصلہ ہے جو کہ عظم پاکستان سابق وزیر عظم پاکستان میاں محمد نباز شریف صاحب نے لیا شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک بڑی زبردست ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شہباز شریف صاحب کے فیصلہ یقینا کتنے دل پر پتھر رکھ کے لیا ہوگا اور اس کے بعد جو اندرونی پولیٹک سرخاص طور پر یہ جنریشن گیپ ہے اس گیپ کے اثرات پاکستان مسلمی قنون پر کیا ہوں گے انتہائی مشکل وقت ہے اور انتہائی تدبر اور حکمت کے ساتھ ہی اس معاملے سے نکلا جا سکتا ہے بہرحال ابھی نکلتے ہوئے لوگ یا معاملات دکھائی نہیں دے رہے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہوا یہاں بریک کافٹے ویڈا